رام رام جی سارے نمہ انتھر گلپریتی کوتھ اور آپ سبھی کو بھئی ایک بڑی دکھ دائی خبر میں فلال چنان واری ہوں سادی کی خوشیاں ہیں جو ماتم میں بدل گی ایک سڑک حادثے میں دلہن کی موت ہوگی دلہ ہے جو گمبی روپ تے گائل ہو گیا ایکسیڈنٹ کی سوچنا پر ساتھ چل رہی انہے گاڑی میں سوار لوگوں نے گائلوں کو اپنی نیجی واہنوں میں قصبے کے راج کیے دانگاپ جلہ کے اسپطال ٹراما سینٹر میں پہنچایا جہاں ڈاکٹر نے دلہن خوسبو کو مرت گھوست کر دیا اور نرندر جو کی دلہ کا نام ہے اس کو گمبی روپ سے وہ گائل ہے اور وہی راجستان کی سکر جلے میں سادی کر کے لوٹ رہے دلہ دلن کی کار کا بدھوار شبہ فتح پرسالہ سر ہائیوے پر جوردار ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اس حادثے میں دلہن کی موقع پر ہی موت ہو جاتی ہے جبکہ دلہ سمیتے دو انیلوگ گمبی روپ سے گائل ہیں جسمدیدوں نے بتایا ہے کہ حادثہ مرڈا ٹو گاؤں کے پاس ہوا نو دفمتی کی کار سامنے سے آ رہی ڈمپھر سے ٹکرا گئی جس کے بعد چیک پکار مچ گئی ہریانہ میں ہوئی تھی سادی حسار جلے میں کی لڑکی کی سادی راجستان میں ہوئی تھی لکسمنگڑ تصیل میں بٹڈانہ اگاؤں کے نواز سے نرندر پتر رگویر کی عمر پتچیس سال کی سادی حریانہ کے حسار میں نبیتی رات کو ہوئی تھی سادی کر کے آج سویوے واپس لوٹ رہے تھے اس دوران فتح پور سالہ سر ہائیوے پر پہنچے ہی تھے کہ تب ہی ان کی کریٹا گاڑی کی ٹکر ہے جو سامنے سے آتے ڈمپھر سے ٹکرا گئی اور بھینگ کر ایکسیڈنٹ ان کا ہو گیا کریٹا گاڑی میں سوار دولہ دولن اور ڈرائیور نیتن گھمبی روپ سے گائل ہو گئے مرتق دولن کا سوٹراما سینٹر میں رکھا گیا ہے فیلال موقع کی سوچنا پا کر صدر تھانا پولیس بھی موقع پر پہنچی اور جانچ میں جھٹ گئی تو بھئی بڑی دکھدائی خبر ہے جو نکل کے سامنے آئی ہے ایک دولہ دولن کی گاڑی کا بھینگ کر ایکسیڈنٹ ہو جاوا ہے جس میں دولن کی موقع پر موت ہو جاوا ہے دولہ اور جو ڈرائیور دونے لوگ ہیں وہ گمبی روپ سے گائل ہو جاوا ہیں فیلال وہ ایڈمیٹ ہیں اور دولن کی ہیں جو موقع پر اوندہ سپورٹ موت ہو جاوا ہے صدر تھانا کے کونسٹیبل رام دیو نے معاملے کی جانکاری دیتے ہوئے بتایا کی ان کا سوچنا ملی کہ فتیپور کے مرڈاٹا کے پاس میں کریٹا گاڑی کی ڈمفر سے جو بھینگ کر ٹکر ہو جاوا ہے جس میں دولن کی اندہ سپورٹ موت ہو جاوا ہے اور دولہ اور انہے لوگ گمبی روپ سے گائل ہو جاوا ہیں تو وہی دونوں پریوارہ کا رو روک برا ہل ہو رہا ہے فیلال اور پولیس ہے جو جانچ میں جھوٹی ہوئی ہے کہ ایکسیڈنٹ کا مین کارنے کیا رہا ہے تو پولیس ہے جب بھئی موقع پہ پہنچ گی تھی اور آج میں جھوٹ گئی آتے جاتے لوگ ہیں جو ویڈیو گراپ ہی کرنے میں جھوٹ گئے اگر سائد ان کی موقع پہ مدد ہو جاتی ہے ان کو اسپیٹل لے جایا جاتا تو سائد دولہن بھی بچ جاتی بھئی تو بھئی دیکھو فیلال کی بڑی خبر دکھدائی خبر ہے جو سامنے نکل کائے آپ تصویروں میں ساف ساف دیکھا لگ رہے ہو کہ گاڑی کی حالت کیسی ہو چکی ہے ایک دولہن جو بہت سارے سپنے سجائے تھے لیکن ان کو یہ نہیں پتایا تھا کہ ان کے سپنے ادھورے رہ جاؤں گے راستے میں ان کا اتنا بڑا بھائن کر ایکسیڈنٹ ہو جاوے گا تو بھئی دیکھو نئے جیون کی شروعات کرنے جا رہے تھے ان کو پتا نہیں تھا کہ یہ جو سپنے ان کے جو ادھورے رہ جاؤں گے اور اتنا بڑا حادثہ ہو جاوے گا پریواروں کا جو روروں کا برال ہو رہا ہے دولہن کو دولہن کا گھر بسنے تو پہلے اجھڑ گیا بھئی دیکھو فلال کی خبر ہے جو آپ فتح پور فتح پور کے گاؤں ہیں مرڈاٹا سے جو یہ تصویریں دیکھا لگ رہے ہیں اور بھئی دیکھو ایک بڑی دکھدائی خبر ہے جو نکل کے سامنا آئی ہے ڈمفر ہے جو سائد رونگ سائد تا رہے تھا تو اب بھئی آپ تصویروں کو دیکھا اندازہ لگائے سکو کی ایکسیڈنٹ ہو جو کتنا بھینکر ہویا ہوگا دولہن کی ہے جو موقع پر موت ہو جاوے ہیں اور دیکھو بھی آپ ڈمفر کی بھی حالت دیکھا لگ رہے ہو ایک لڑکی نے جو سپنے سو جائے تھے اس کے سپنے جو دورے رہ جاوے ہیں کسی کو کیا پتا تھا بھئی دیکھو بیتی رات ہے رات کو ان کی سادھی ہوئی تھی اور صبح ہے جو وہ اپنی دولن کو نرندر اپنی دولن کو واپس لے کر لوٹ رہا تھا لیکن راستے میں ان کا سالہ سار ہائیوے پر بہت بڑا بھینکر ایکسیڈنٹ ہو جاو ہسار کی دولن ہسار کی بیٹی خسبو جو کی راجستان میں اس کی سادھی ہوئی تھی اور راستے میں اس کی موت ہو جاوے ہیں تو گاڑی کی حالت آپ دیکھا لگ رہے ہو اور کریٹا گاڑی اور ڈمفر کا ہے جو بہت بڑا بھینکر ایکسیڈنٹ ہو جاوے ہیں گاڑی کی ایج پر